السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیئی سے ہوں گے سو گائز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ای کومرس کے حوالے سے بات کریں گے جن بھائیوں کا ای کومرس کا ایک خواب ہوتا ہے جو ان کا ڈریم ہوتا ہے کہ ہم ای کومرس میں کچھ کرنا چاہیں علیکہ ای کومرس ہوتا کیا ہے تو آج کی ہم اس ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے اور یہ ایک بہترین ویڈیو ہوگی آپ ہر بھائیوں کے لیے مقصد جو جن کا فیوچر جو ایسا ہو جو سوچتے ہیں کہ ہم فیوچر میں کچھ ایسا کریں جس سے ہمیں اس کا فائدہ ملے تو ای کومرس کا یہی مطلب ہوتا ہے جو اس وقت میں زیادہ تر ابھی ای کومرس ہوتی گیا ہے جسے میں آپ کو ایک فور اگزامپل دیتا ہوں اب ایک بندے کی ویب سائٹ ہے وہ اس ویب سائٹ پہ اپنی ایک ویب سائٹ بناتا ہے اس ویب سائٹ پہ اب وہ کس طرح کی کیٹیگری پہ ورک کرتا ہے سپوز اگر وہ ایک ویب سائٹ بناتا ہے جسٹ اپنی ایک کمپنی کی پروفائل کے لیے تو ہم ایک وہ ویب سائٹ بناتے ہیں اگر وہ ایک ویب سائٹ بناتا ہے ای کومرس ویب سائٹ بناتا ہے سپوز اس ویب سائٹ پہ اگر وہ کسی پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرتا ہے تو وہ جب اس پروڈکٹ کو اس ویب سائٹ میں امپورٹ کرتا ہے مقصد پورٹ کرتا ہے اور جب کوئی اسے بائے کرتا ہے کہ مقصد ہر بندہ اس کو بائے کریں اور جب اس کو جو بائے کرتا ہے وہ ای کومرس ویب سائٹ کے لاتی ہے کے مقصد آن لائن پیمنٹ کے لیے آپ اس میں آن لائن پیمنٹ جو ہے پٹ کرتے ہو اور پھر آپ اپنا پروڈکٹ خرید سکتے ہو تو یہ ساری ای کومرس کے جو کٹیگری میں آتی ہیں کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا ای کومرس ویب سائٹ وہ ہوتی ہیں جن میں آن لائن پیمنٹ سولوشن کے جو حل ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو ابھی ای کومرس میں اس ویب سائٹ تو ایک میں آپ کو ایکزامپل دے رہا ہوں کہ جیسے ایک بندہ اگر شاپ نہیں کھولتا وہ اگر گیوگل پہ اپنی شاپ کھولتا ہے تو وہ اپنی ای کومرس کی ویب سائٹ بناتا ہے اس میں اپنے پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرتا ہے تو اس طرح پھر لوگ اس کی ویب سائٹ سے وہ کیا کہتے ہیں پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اسی طرح آج کل جتنے بھی جو بڑے بڑے کاروبار والے ہیں جن کے ماشاءاللہ اچھے کاروبار ہیں ان کی لازمی شوشل میڈیا پلیٹ فارم بنی ہوتی ہے چاہے وہ گوگلز ہو چاہے وہ اسٹاگرام ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو تو زیادہ تر گوگل پہ یہ ورک ہوتا ہے گوگل پہ ان کی سیل آؤٹ ہوتی ہے وہ پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تو آج ہم جو ای کومرس پہ بات کریں گے ای کومرس آپ کس طرح اس کو لے کے چل سکتے ہو آپ کس طرح ای کومرس کا اپنا خواب پورا کر سکتے ہو دیکھو اس کے پاس آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو شوشل میڈیا ٹیم ہیں وہ تگری ہے مقصد آپ کی شوشل میڈیا میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا اکاؤنٹ ہو اگر وہ اچھے فلوورز اس کے اچھے فلوورز ہیں آپ کے اس کی گروت اچھی ہے اس کی کیا کہتے ہیں ویورشپ جو ہے وہ اچھی ہے تو آپ اس پہ بھی ایک ای کومرس پہ ورک کر سکتے ہو سمجھیں کسی ویب سیٹ کے ثرو مقصد کسی اور کے پروڈکٹ کو پروڈکٹ کے ہیلپ لے کر اب ایمازون ایف بی اے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایمازون ایف بی ایم ہوتا ہے اب جیسے ایمازون ایف بی اے پہ ہم بات کریں تو یہ سارا ای کومرس ہے ٹھیک ہے اچھا پھر ورچول جو ہوتی ہیں ایمازون ورچول جس میں آپ دیکھیں اپنی پھر ایک سٹور بھی بناتے ہو تو آپ اس میں اپنا خود کا پروڈکٹ جو آپ منفیکچر کرتے ہو یا اپنا پروڈکٹ جو آپ کسی اور ویب سائٹ کے ثرو لے کر آپ سیل آؤٹ کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ اس پہ اپنی ایک شاپ کھولتے ہو وہ تو ایک سمجھیں ایف بی ایم میں آ جاتے ہیں لیکن جو ایف بی اے ہوتا ہے وہ آپ کیا کرتے ہو کمیشن کے ثرو ورک کرتے ہو مقصد اپنے ویورشپ اور اپنے فولورز کو وہ چیزیں بیچتے ہو اور بیچ کے آپ اس کا جو کمیشن ہوتا ہے وہ آن کرتے ہو اسی طرح ڈروپ شیپنگ کے کورسز ہوتے ہیں ڈروپ شیپنگ کا بھی آپ ورک کر سکتے ہو یہ بھی آپ نے سپوز دیکھا ہوگا بہت سے ایجنٹس ہمارے آپ نے ترہ 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 کے آفیس میں دیکھا ہوگا ترہ ترہ کے مولز پہ آپ جاتے ہو آپ نے دیکھا ہوگا ترہ ترہ کے ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ٹریویل ایجنٹ ہوگا کوئی آپ کا ویزا جو اس میں ایجنٹ بیٹھے ہوں گے کوئی آپ کے عمرہ حج کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں اسی طرح آپ اور آفیس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے شیپمنٹ والے آلریڈی ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو شیپمنٹ کرواتے ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں تو یہ سارا جو ان کا کام ہوتا ہے یہ سارا اگر آپ دیکھا جائے تو ای کومرس کے ہی تھرو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے آپ کی جو سکلز اس میں آپ کے پاس ان کی آلریڈی سکلز بھی موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ ایمازون ایف بی اے ہو گیا یا ڈروپ شیپنگ ہو گیا یا ورچول جو ہوتی ہیں ہماری آن لائن جو سرویسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان سب کو اگر آپ لے کے چلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اگر آپ کمیشن پر ورک کرتے ہو یا آپ چاہتے ہو کہ یار آپ بغیر انویسمنٹ کے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو بغیر انویسمنٹ کے سب سے بہترین جو آپ کا راستہ ہے آپ کا کوئی بھی ایسا شوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو جو آپ کی ویورشپ آپ کے پاس اچھی ہو آپ کے فولورز آپ کے اچھے ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ اس کے تھرو لنکس کے تھرو آپ کام کر سکتے ہو اور بہت اچھا یہ کام ہے اس میں آپ ابھی سپوز ہمارے میں آپ کو اگر آپ پاکستان سے ہو تو میں تو آپ پاکستان سے اگر ہو تو میرا پاکستان میں جتنی بیمارے بھائی بہن ہیں ان کے لئے یہ اگر مشور ہے وہ اگر ای کامرس کرنا چاہتے ہیں تو میرا اس وقت میں جو سب سے زیادہ اگر چلنے والا جو اس وقت میں پاکستان میں جو کمپنی ہے جو زیادہ ورک کر رہی ہے جس کے زیادہ پروڈکٹ سیل آؤٹس ہوتے ہیں تو وہ دھراز ہے دھراز کا اگر آپ سرچ کریں تو دھراز پاکستان میں ٹاپ پے سب سے زیادہ چل رہا ہے اسی طرح اگر آپ ایمازون کو دیکھیں وہ ورلڈ وائیڈ میں مقصد آؤٹ اوف کنٹریز میں جیسے یورپ میں یونیٹڈ کنگڈنگ میں اور جرمنی میں تو پھر اس طرح کے ملکوں میں وہاں اس کی گروز زیادہ ہے اور پھر انڈیا میں اس کی گروز زیادہ ہے لیکن اگر آپ پاکستان کے حوالے سے بات کرو اب ایمازون ایف بی اے جو پروگرام ہوتا ہے اب مجھے آپ بتا ایمازون ایف بی اے میں کس طرح لوگ کماتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا طرح طرح کی ویڈیوز آپ کو نظر آتی ہیں کہ فلانا بندہ ایمازون سے اتنا کمار ہے فلانا اتنا کمار ہے اب اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ایف بی اے کے طرح کماتے ہیں اور ایک ایف بی اے کے طرح کماتے ہیں ایک وہ کماتا ہے جس کی اپنی ایک اپنا ایک سٹور ہوتا ہے ایمازون بے ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے ہی سٹور میں اپنی مینیفیکچر کوئی کسی بھی پروڈکٹ کی خود مینیفیکچر نہیں کرتا ہے وہ لنک تھرو مقصد دوسری ویب سائٹ کی ہیلپ لیتا ہے اور اس ہیلپ ہے اپنا ہیلپ کے تھرو ہی وہ آگے کے ورک کرتا ہے مقصد وہ کیا کرے گا اب دیکھے گا پاکستان پہ جو کرنسی ہماری تو ڈالر اوپر ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنا پاکستان جو دراز ہے اس کی ویب سائٹ سے پروڈکٹ کو اٹھاتے ہیں ان کو سیل آؤٹ ان کو خریدتے ہیں ان کو خرید کے وہ ایمازون پہ پوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مقصد انہوں نے دراز سے خریدا اور دوبارہ اٹھا کے انہوں نے ایمازون میں انپوٹ کر دیا اب جب وہ دراز میں اس اپنے پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کے لیے ایمازون پہ ڈالتے ہیں دراز سے لے کر تو وہ جب ان کا ایمازون سے کوئی بھی پروڈکٹ اگر خریدا جاتا ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ تین سے چار ڈالر بچ جاتے ہیں جو کہ پاکستانی اگر دیکھا جائے چار آٹھ سے نو سور پہ ان کو اس ایک پروڈکٹ پہ بچ جاتے ہیں وہ اس وجہ سے بچتے ہیں کیونکہ دراز میں جو کرنسی ہے وہ ہماری دیکھا جائے جو اگر سپوز ایمازون پہ ایک چیز اگر دس ڈالر کی ہے تو دراز میں وہی چیز آپ کو پانچ ڈالر کی ملے گی ٹھیک ہے اگر دراز میں ایک چیز دس ڈالر کی ہے تو وہ آپ کو ایمازون پہ پندرہ بیس ڈالر کی ملے گی تو یہ جو پانچ سے دس ڈالر کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہی ڈیفرنس اس بندے کا جو بیچ میں جو وہاں سے لے کے ایمازون پہ دیتا ہے تو وہ اس کے بیچ والی جو اس کی جو پیسے ہوتے ہیں ڈالر ہوتے ہیں وہ اس سے پیسے سمجھے منافع اپنا کما لیتا ہے تو ای کامرس میں آپ کوئی بھی اگر ورک کرنا چاہتے ہو آن لائن تھرو مقصد ان ویب سائٹ کے ذریعے تو آپ کر سکتے ہو یہ آپ کے لئے ایک بہترین جو پلیٹ فارمز ہیں وہ یہ ہوں گے ڈروپ شپنگ پہ اور کوئی بھی دیکھیں کسی بھی ابھی سپوز ایسے ایسے لوگز ہوتے ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کر آؤٹ اوف کنٹری ورک کرتے ہیں سپوز ابھی میں پاکستان پہ بیٹھا ہوں اور میں کسی آؤٹ اوف کنٹری اور بندے کے لئے میں بزنس کر سکتا ہوں وہ کس طرح کرتے ہیں وہ سارا نیٹ کے تھرو کیا جاتا ہے مقصد کول کے تھرو کیا جاتا ہے وہ سارا کا سارا ایک اپنی مقصد ہم نے یہاں پوری ٹیم چلانی ہوتی ہے ہم یہاں بیٹھ کے ٹیم چلاتے ہیں اور یہاں سے ہم جو کسٹومرز ان کو کیچ کر کے وہاں ان کو پہنچاتے ہیں کیونکہ کچھ باہر ملکوں میں جو اس طرح کے رولز نہیں ہوتے کہ ہم جس طرح ہم یہاں پاکستان میں اپنے دیکھو کہ ہمیں کالیں آتی ہیں فل آپ کو یہ چیزیں ڈسکاؤنٹ میں مل رہی ہیں یا ہم پینفلیکس دیکھتے ہیں بقاعدہ آپ روڑوں بھی جاتے ہو تو آپ کو پینفلیکس نظر آتے ہیں لکھا ہوا کہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے اس پہ ڈسکاؤنٹ ہے یا اس پہ ترہ ترہ کہ آپ کو چیزیں ملتی ہیں تو آؤٹ آف کنٹری میں یہ چیزیں تھوڑی نہیں ہیں جو باہر کے زیادہ تر ممالک سے وہاں یہ چیزیں زیادہ تر نہیں آلاو تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ ایک کومرس کی تھرو اور آن لائن تھرو مقصد اپنے گوگل کے تھرو ہم لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو یہاں سے ہم جو کسٹومرز ہوتے ہیں ان کو لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر سیل آؤٹ جو ہوتی ہے ان کی جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ شپمنٹ پھر وہاں سے ہوتی ہیں تو یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں آپ کو بھی اگر کوئی بھی ایک کومرس کے حوالے سے اگر ورک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک مائنڈ اپنا بنانا ہے کہ آپ کس کے تھرو کرنا چاہتے ہو اور کوئی بھی دیکھے شوشل میڈیا پلیٹ فارم ہوگر ہوتا ہے اس میں لازمی بات ہے آپ کو کچھ چیزوں کی فرمیلٹیز جو ہوتی ہیں وہ پوری کرنی پڑتی ہیں سبوز اس میں آپ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اچھا اس میں آپ کے پھر بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں پھر ٹیکس انفو یہ تنہ تنہ کی جو اپنا انفو ہوتے ہیں ڈوکیومنٹس ریکوائیمنٹس جو ہوتی ہیں ہماری وہ ہماری اگر پوری ہوں اور ہم شوشل میڈیا پلیٹ فارم کی اگر گروت کریں اور ہم اس سے بھی ایک اچھا فائدہ لے سکتے ہیں اگر تو آپ لینا چاہو ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ نے اگر کسی بھی چیز میں حصہ لینا ہو تو آپ اس پہ ریگولرلی ورک کریں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس اپنا کٹیگری پہ ورک کرنا ہے ٹھیک ہے آن لائن ترو آپ نے بغیر انفویسمنٹ کے اگر پیسے کمانے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں اس چیز کو لے کے بیٹھیں اور اپنا جو شوشل میڈیا پلیٹ فارم میں اس کو گروت کرتے جائیں اس کو گروت کرنے سے آپ کو جو ہوگا بیک اپ میں فائدہ ملے گا اب بھی نہیں پانچ مہینے بعد چھے مہینے بعد سات مہینے بعد کبھی نہ کبھی تو آپ کو فائدہ ملے گا کیونکہ شوشل میڈیا ہے کچھ بھی نہیں پتہ لگتا آپ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو ہزار ویڈیوز اپلوڈ کر لیں نہیں ہوتی مقصد فوریو نہیں ہوتی یا پبلش نہیں ہوتی یا لوگوں تک نہیں پہنچنی پھر آپ دو ہزار ویڈیو کے بعد کوئی ایک عام سی ویڈیو بھی بیٹھے بیٹھے بنا گئے دو تو پتہ ہوتا ہے وہ وائرل ہو جاتی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ریگلر لی آپ کی سٹرگل جو ہوں گی وہ چلتی جائیں گی تو انشاءاللہ کوئی بھی ہمیں جتنی میری انفرمیشن سے انشاءاللہ میں آپ کو آگے اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں بتاؤں گا جس میں آپ بھی ایک اچھے ورک پہ جا سکتے ہو تو انشاءاللہ سب آپ کے ساتھ وہ شیئر آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ